ہائی گائز اسلام علیکم اس میں اروبہ عطف اس اس میں خیر امید آپ سب بلکل خیلیت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں بہت سی شادیاں تینڈ کر لی بہت سی انجوائیمنٹ ہوگی ناؤ بیکٹو ورک سو آج کو کچھ پلان اس طرح کا ہے کہ آج آپ کی بہن ایک ایونٹ اٹینڈ کرنا ہے لانچ ایونٹ جس کی تیاریاں شاریاں ہو رہی ہیں تو خیر لیکن اگر اس سے پہلے اگر میرے چینل کو لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن نہیں دیوایا تو جلدی سے جا کے لائک کر کے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں آپ کو اپنا آؤٹفٹ دکھاتے ہیں اور آج میں کروں گی get ready with me میک اپ کریں گے تھوڑا سا لائٹ سا میک اپ کریں گے وہ آپ کو دکھا کے کریں گے کہ میں اپنا خود میک اپ کس طرح کرتی ہوں سو گائز آج کا میرا آؤٹفٹ جو ہے وہ یہ ہے آج آپ کی بہن پہنے گی بلیزر اور اس کو میں نے آئرن وغیرہ کروا دیا ہے صحیح سے یہ دیکھیں آئرن کیسا ہوا ہے لیکن خیر ابھی جلدی سے چلتے ہیں ready shot ہوتے ہیں اور ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں کہ میک اپ کیسا ہوگا سو گائز ہمیں اپنا میک اپ سٹارٹ کرنے لگی ہوں کیونکہ مزید ٹائم ویسٹ کیے اپنا میک اپ سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ میک اپ میں بھی ٹائم لگے گا اور ساتھ سا ویڈیو بناو تو اس پر بھی ٹائم لگتا ہے لیکن سب سے پہلے آپ کی بہن کرے گی مویسٹرائز کیونکہ میری سکین بہت 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 زیادہ ٹرائے ہیں بہت ہی زیادہ مجھے بلکل بھی میک اپ نہیں آتا تھوڑا بہت میں نے آشا وغیرہ سے سیکھا وہ کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو دیکھا دیکھی کر لیتی ہوں کہ کس طرح لیکن لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے تھوڑا بھوتو کری لیتے ہیں آئیس پہ بلکل بھی میک اپ نہیں کرتی جب میں ایسے نورمل ایونٹ پہ جاؤں لیکن اس کو صرف تھوڑا سا مطلب سیٹ کرنے کے لیے میں براؤن سا شیئر تھوڑا سا لے کے لیتی ہوں مجھے لائنے لگا دو جلدی سے سمسکارا اور مجھے ابھی یاد ہے کہ میں نے اپنے بال بھی بنانے گا اور میں لیٹ ہو رہی ہوں تو اس کے بعد جلدی سے اپنے بال سٹریٹ کرتے ہیں جلدی سے اپنے بال کو کریں گے سٹریٹ سٹریٹ کے بعد اپنے آوٹفٹ پیننگ کے اور اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے اپنی فنل فائنل لک اپنے بالوں کا بن بنانا ہے تو بن اب کیسے بنانے گے مجھے نہیں پتا اور میں بھی میں اپنا لپ کلر چینج کروں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کپڑے اگرہ پینن کے فائنل لک کیسی نہیں کروچے تو بن بالکل بھی بنانا نہیں آتا اب میں نے ایک اور چگار لگایا ادھر ہم پہلے اس کو بن کر کے لیکن یہ بعد میں مجھے مشکل بہت ہوگا اچھا ہویا ہے ایشا کا ممبائل سو جلدی سے ہم اپنا آوٹفٹ پہنتے ہیں 1, 2, 3 سو گائز آل سٹ اب میں پہنوں گی اپنے ایرنگز سٹرٹس ساری سٹرٹ چھوڑے چھوڑے سے لپ کلر چینج کروں گی ایشا لپ کلر ٹھیک لگیا ڈاگ کروں ہے نا ڈاگ کروں کیونکہ باقی سب نو میککپ لوگ ہے سو گائز اللہ میں پہنے فل ویڈی ہو چکی ہوں اب میں نکل دے لگی رہی ایونٹ کے لیے اور ایونٹ پہ جا کے آپ کو سب سے ملواؤں گی اپنی ایک دو نیو فرینڈ سے بھی ملواؤں گی اور مجھے کومنٹ سے بتانے آپ لوگوں نے کیسی لگ رہی تھی وہاں جا کے آپ کو فل دکھا دوں گے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں بہت زیادہ دھرن تھی تو ابھی آپ کی بہن جو ہے واش روم میں آئی ہے کیونکہ بہت دھرن کا سیم تھا تو میں نے کہا ابھی اندر جا کے میرے سیلپیز لینا لیتے ہیں تو گائز ابھی ہمارا اپیٹائزر آ چکا ہے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ بھوٹ لگوی تھی اور ہمیں سب کہتے ہیں آپ لوگ کوریج کریں کور کریں کور کریں سب کھنے کا پہلے ہمیں کو چھپ دینا اس کے بعد ہم کور کریں انرجی ہو بھی تو کام دے چارٹر کے ساتھ ہمارا پود بھی آ چکے یہ دیکھیں ایوان بھی ایوان ہیلو کرو میرے بلاک سو گائز باہر جو ہے تھنکہ کافی سین ہے اور ہم یہاں پہ اپنی تھوڑی بات ویڈیو سا گھا کریں ہم کہنے آپ کے لیے بات میں اچھا آسا کھائیں ہم ہم لے سیٹ کر رہا رہے ہیں تو تمہنے کچھ کہنا چاہو گے بریے میں دیکھ لو سبیک ہم ہم دیلز کی کانٹنٹ بھی بنائیں گے گایز یہ میری فل لوک ہے یہ دیکھیں اور ادھر انک اپنا ہی چال رہا ہے رائز اب ہم جا رہے ہیں باپس ہماری ٹوٹی سی درائیور ہماری آیشا ہمو کرا سو ایسا ہم جا رہے ہیں اور یہ لوگ آپ کو رہے ہیں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا اچھا تو میں نے کہا تم لوگ یہ لگو کر دوں کے باتے میں دیکھیں مجھے بہت مزا ہے میں نے شادی کے بعد اب جا کے کوئی لائنچ اوڈنڈ کیا ہے میں نے آپ کو کہا ہے بیک ٹو ورک سارے کامشام جو بھی ہیں وہ کرنے اپنے میں کامنٹ سیکشنر پر تاری آج میں کیسی لگنی تھی اپنا جوڑا بھی کھولتے ہیں انشاءاللہ آپ سمکتے ہیں نیکس و لاؤگ میں تب تک سٹی ٹیون میں جانل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دوائیں اللہ حافظ